السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم سبق نمبر ایک توحید کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے توحید کا مطلب کیا ہے توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اس کو ایک مانا جائے اور اس بات کا اقرار کرنا کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے یعنی اس کی صفات بیان کرنی چاہیے اور ہمیں صرف اس کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے سورہ اخلاس میں اللہ تعالیٰ کی کونسی صفات بیان کی گئی ہیں اس کا ہم ترجمہ کریں گے ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد کوششن نمبر فور ہے شرک کیا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی اور کو اگر شامل کریں گے تو وہ شرک کہلاتا ہے